بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدی آپ سب خیخریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ خوش رکھے عباد رکھے آج ہم خاصی ایک ویڈیو لے کے آئیں آپ لوگوں کے لئے چلے جی آج ہم بنا رہے ہیں فش پکورا بہت ہی مزیدار زبردست آسان کھانے میں بھی مزیدار اور بنانے بھی مزائگ آپ کو ہمارے چینل کو لائک کرنے سے پہلے پوری ویڈیو دیکھیں پھر لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس لکھیں دوستوں سے شیئر کریں آپ لوگوں کی طرف سے یہ ہمارے لئے اینام ہے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں فش لے لیے اب یہ کلونجی ہے اوپر دو چمچ دین فش میں دین لگائیں تو بہت اچھا ذیکہ آتا ہے یہ دین کئی سے بھی مل جاتا ضروری نہیں کہ آپ یہ لیں یہ ظاہر ہے ہم تو یہاں پہ رہتے ہیں تو یہاں پہ یہی دین ملتا ہے یہ فش مسالہ ہے یہ دو چمچ آپ نے ڈالنے ہیں فش مسالہ کے اندر ہی حراد سوکھا دھنیا کلونجی سب کچھ ہے اس کے اندر پسا اپنے دو چمچ لینے اب اس کو اچھی طرح اپنے مکس کر لینا ہے دین اور یہ مسالہ جو لابی لگائے نا یہ اچھی طرح لگا لے فش کو دونوں سائیڈوں پہ یہ اب بنا کے رکھ دے فریز کر دے اور دو پیس تین پیس نکال کے آپ فرائی کر لیا کریں بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کو لگا کے مسالہ نا آپ ایک گھنٹہ رکھ دیں مسالہ اس کے اندر تک فش کے اندر تک چلا جائے گا یہ چاٹ مسالہ ہے یہ اوپر تھوڑا سا ڈال دے ایک چپ جی تقریبا اس کی خوشبو بڑی اچھی آتی ہے آئل میں نکال لیا گرم اب اس کے اندر ساری کچھیں پہ کر کے ڈال دیں یہ ماشاءاللہ بہت مزے کی بنتی ہے اور ایزی بھی ہے آپ کے لیے بہت ایزی بھی انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے دی اور دھنائیں اور میں جب جہ رہے کمان سے لیتا ہے کہ آپ کو چاکی لیتا رہتی ہیں یہ جو میں نے ابھی یہ چپ مسالہ لگایا ہے اس کے اندر ہی نمات و نیچ سارا کچھ اس کے اندر ہے میں نے بس آپ کے سامنے دھائی لگایا اور چپ مسالہ لگایا اور کچھ نہیں بیٹھ میں ڈالا ہے اس کی سائیڈی چینج کر لے اس کو زیادہ نہیں آپ نے پکانا ہے تیشے بڑی جلدی ہوتی ہے تینا ٹائم نہیں لیتی اس کو میں اس لئے فرائی کر رہی ہیں تو جب ہم نے بیسن لگانا ہے تو اس ٹائمہ ہم نے بس بیسن کو پکانا ہے اس کو نہیں پیش کو نہیں لکھنا وہ تیشے ہم ابھی اس کو کر رہی ہیں فرائی ابھی ہم بیسن اور میدہ تیار کرتے ہیں فش کے لئے یہاں میں ایک چمچ میں نے میدہ لے لیا اور تقریباً دو چمچ بیسن ہم لیں گے دورا ساور بیسن ڈالنے کم لگ رہے یہاں پہ ہاپ چنچی میں نمک ڈالوں کی زیادہ نہیں ڈالنا ہاں پیچھے میں چھلی پورڈر اور گرم مسالہ زیادہ نہیں ڈالنا جتنا ہمارا بیسن اور اتنا ڈالیں گے اب پانی ڈال کے میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گے اس کو اچھی طرح اپنی مکس کرنا ہے نہیں تو وہ فش کے اوپر اچھی طرح نہیں لگے گا اور زیادہ پانی بھی نہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے زیادہ تھک بھی نہیں رکھنا اور زیادہ پتلا بھی نہیں رکھنا اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اب اس میں ڈک کر کے آپ اس کو فریز بھی کر دیں لیکن آپ نے بیسا نہیں لگا بس دیں اور فش مسالہ لگا کے اس کو فریز کر دیں جب بھی آپ کا دل کرے آپ اس کو نکالیں اور بیسن پانی میں گھول کے آپ ایسے بھنا لیں جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تو آپ ایسے اس کو بھنا لیں وہ خود زبردست بن دی ہے ایسی چیزیں بھنا کر رکھیں جب مہمان آئے فوراں نکالیں فرائی کر لیں یہ چائے کے ساتھ بھی آپ دے سکتے ہیں ویسے بھی آپ نہ کیے بچوں کو بھی چیکن ہو گیا یہ فش ہو گئی ایسی چیزیں آپ لا کے رکھیں اس کو مسالہ وغیرہ لگا کے فریز میں رکھ دیا کریں فریز کر کے بنانے میں آسان ہی ہوتی ہے چیکن ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سایرے سب چیزیں کر لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر سے تیسے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر سے تیسے دن بھی پک جائے دنوں کے اندر سے پچھا رہ جائے مجھے پرائی کریں اور مجھے کمانٹس کی دیکھیں کہ کیسے آپ کو لگیے یہ فیچر انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے کہ انشاءاللہ آپ بھنائیں گے بار بار یہی یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کیسے کریسپی اور بناون براؤن اوپر سے بنی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری فیچر ماشاءاللہ تیار ہے ابھی دیکھیں اوپر سے ماشاءاللہ کیسے کریسپی ہے یہ بہت ہیسی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ اندر سے بھی دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں نہیں یہ دروازے دستک دیتی ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے حیثیت اللہ 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 ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ اللہ برکت دے آمین ابھی اجازت چاہتے ہیں اللہ پیس